بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس جب بازاری کاسمیٹکس نہیں ہوتے تھے تو خواتین چہرے کی حفاظت اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے قدرتی چیزوں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی تھی جس سے ان کا چہرہ قدرتی طریقے سے صاف ترو تازہ اور خوبصورت رہتا تھا ارق گلاب بھی اس زمانے میں بہت زیادہ جل کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ارق گلاب گلاب کے پھول کی پتیوں سے نکلتا ہے یہ تیل خوشبویات میں استعمال ہوتا ہے ارق گلاب کو تقریبا خوشبو ادویات سائقہ اور میک اپ کی اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے جس طرح عام کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے ویسے ہی گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے گلاب کے پھول سے نکلنے والا ارق جل کو خوبصورت اور صحت مند بنانے کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور آج بھی بہت ساری بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے گلاب کی پتیوں کو سختی کے ساتھ نچوڑ کر یہ ارق نکالا جاتا ہے جسے ایک خاص مقدار میں پانی میں شامل کر لیا جاتا ہے اس محلول کو پھر ارق گلاب کہتے ہیں اس کا دوسرا نام روز وارٹر بھی ہے چہرے پر جب چھائیاں پڑ جاتی ہیں تو ان چھائیوں سے اگر آپ چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ارق گلاب اس کے لیے بہترین آپشن ہے دو چمچ بیسن آپ نے لینا ہے ایک چھٹکی حلدی اور تھوڑا سا ارق گلاب شامل کر کے ان تین چیزوں کو آپ مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اس کے بعد چہرے کو سابن سے دھو کے خوشک کریں اور اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ بعد جب یہ خوشک ہو جائے تو چہرے کو سادے اور تھنڈے پانی سے دھو لیں چہرے کی تروتازگی کو بڑھانے کے لیے اس سے بہترین گھریلو ٹوٹکا اور کوئی نہیں ہے یہ جھائیوں کو بھی ختم کرے گا اور جل کو خوبصورت بنائے گا اسی طرح جب گرمیوں میں چہرے پر دانے اور کیل محاسے نکلنے لگتے ہیں تو دانوں اور محاسوں کو ختم کرنے کے لیے عرق گلاب لگانے سے یہ ان بیکٹیریا کی افضائش کو کم کر دیتا ہے جو دانوں اور کیل محاسوں کو بنانے کی وجہ بنتے ہیں عرق گلاب جل کو نمی فراہم کرتا ہے اور محاسوں کا خاتمہ کر دیتا ہے گرمیوں میں نکلنے والے کیل محاسوں کو صاف کرنے کے لیے اور آئندہ یہ دوبارہ کبھی نہ ہو ان کو ہٹانے کے لیے ایک بہترین فیس ماسک ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فیس ماسک بنانے کے لیے ایک چمچ کچھی ملتانے مٹی آپ نے لینی ہے اس کو آپ پہلے سے بھیگا کر رکھیں جب یہ بھیگ جائے تو اس کا ایک چمچ آپ لے لیں اس میں لیمون کے چند قطرے ڈالیں اور دو چمچ عرق گلاب لے کر انہیں مکس کریں اور فیس ماسک بنا لیں اب اسے پندرہ منٹ چہرے پر لگا کر رکھیں یا پھر پنکے کے نیچے بیٹھ جائیں پندرہ سے بیس منٹ جب یہ بالکل خوشک ہو جائے تو پھر نارمل اور سادے پانی سے اس کو دھولیں جب آپ روزانہ ایک دفعہ یہ فیس ماسک لگائیں گے تو کیل محاسے اور دانے جتنے بھی آپ کے چہرے پر بن رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے اسی طرح پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے بازاری مسنوات کا بے تہاشا استعمال کیا جاتا ہے مگر ان کا زیادہ عرصے تک اور مستقل استعمال نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا ایک شیشی میں عرق گلاب کا پاودر اور عرق مکس کر کے فریج میں رکھ لیں روزانہ زیادہ پسینے آنے والی جگہوں پر اس مکسچر کا معمولی سا لیپ کرنے سے پسینے کی بو بھی نہیں آتی ہے عرق گلاب چونکہ تھنڈا ہوتا ہے اس لیے گرمیوں میں عرق گلاب کا استعمال کرنا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ساتھ ہی یہ انتہائی خوشبودار ہوتا ہے اس کی تھنڈی تھنڈی خوشبو دل و دماغ کو سکون دیتی ہے عرق گلاب کو پینے سے پیٹ پھولنے اور پیٹ کی خرابی کی بہت سی بیماریوں کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے یہ حازمے کو بہتر کرتا ہے پخانے کو نرم کرنے آنٹوں کی حرکت کو بڑھانے کے لیے جلاب کے طور پر بھی کام کرتا ہے اسی طرح عرق گلاب کبز کا ایک اچھا علاج بھی ہو سکتا ہے دیگر بیوٹی پروڈکس کے مقابلے میں گلاب کا پانی مکمل طور پر محفوظ ہوتا ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اگر آپ اسے جل پر لگا رہے ہیں یہ پانی کی طرح پی بھی رہے ہیں یہ صرف اس صورت میں محفوظ نہیں ہے اگر آپ کو اس سے الرجی ہو عرق گلاب جل کی جلن کو دور کرتا ہے بڑھاپی کی علامات کو کم کرتا ہے گلی کی سوزش کو دور کرتا ہے انفیکشن کو روکتا ہے مزاج کو بہتر کرتا ہے عرق گلاب کی خوشبو آپ کی آساب کو سکون دیتی ہے گرمیوں میں آپ کسی پانی میں کسی بوٹل میں تھوڑے پانی میں تھوڑے چند قطرے عرق گلاب کے ڈال کر اگر اسے روم فریشنر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کی بینی بینی خوشبو ماحول کو خوشگوار بنا دیتی ہے عرق گلاب سورج کی روشنی سے جل جھلسنے کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے وہ خواتین یا لڑکیاں جو باہر جاتی ہیں جن کا بار بار سورج کی روشنی میں آنا جانا ہوتا ہے جس سے ان کی جل ڈل رہنے لگتی ہے اسکن جھلسنے لگتی ہے ان کے لیے عرق گلاب کا پانی استعمال کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے روئی کو گلاب کے پانی میں ڈوبو کر مو پر مساج کیا جائے تو دھوپ سے جھلسی ہوئی اسکن بہترین ہونے لگتی ہے اور دھوپسر نہیں کرتی ہے عرق گلاب میں پانی ملا کر پتلا کر لیں اور صبح کے وقت خالی پیٹ پیتے ہیں تو رنگت میں سفیدی آتی ہے ساتھ ہی رنگت نکھرنے لگتی ہے عرق گلاب کو بادام کے تیل میں چند قطروں کے ساتھ ملا کر اگر جلد پر لگاتے ہیں تو جلد پر وہ جگہ جہاں پر سیاہ دبے ہیں روزانہ بادام کے تیل کے ساتھ چند قطرے عرق گلاب ملا کر سیاہ دبوں پر لگایا جائے تو سیاہ دبے ختم ہونے لگتے ہیں اور یہ جلد پر جلنے کے نشان زخموں سے آنے والے نشان اور کسی بھی طرح کے انفیکشن سے نجات دلانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ